تعلق بھی رزق کی طرح ہوتا ہے بدنیتی آ جائے تو برکت ختم ہو جاتی ہے سیکھ نہیں پایا میں میتھے جھوٹ کا ہنر کڑوے سچ نے کئی لوگ چھین لیے مجھ سے جسے آج تم اکیلا سمجھ کر ستا رہے ہو کل وہ قیامت کے دن اپنے ساتھ خدا لے کر آئے گا چہرے کو صرف کالک ملنے والا پہلا ہاتھ میلا کرتا ہے اس کے بعد لاکھ ہاتھ چہرے پر کالک ملیں آدمی ان کو نہیں گنتا صرف پہلا ہاتھ یاد رہتا ہے بات تو کردار کی ہوتی ہے ورنہ قد میں تو سایہ بھی انسان سے بڑا ہوتا ہے اکثر سستے لوگ ہمیں زندگی کے مہنگے سبق دے جاتے ہیں زندگی کو سمجھنا ہے تو پیچھے دیکھو اور اگر زندگی کو جینا ہے تو آگے دیکھو کسی پہاڑ کا اتنا بوجھ نہیں ہوتا جتنا بے قصور پر تحمت لگانے کا بوجھ ہوتا ہے کھانے میں اگر کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن ہے مگر کان میں کوئی زہر گھول دے تو اس کا علاج ممکن نہیں زلزلے سے جس طرح بھاگ کر لوگ گھروں اور دفتروں سے نکلتے ہیں اسی طرح اگر آزان کی آواز سن کر نکلیں تو زلزلے ہی نہ آئیں گھڑی کی سوئی آگے یا پیچھے کرنے سے وقت نہیں بدلتا اسی طرح گردن اونچی یا نیچی کرنے سے انسان کی اوقات میں کوئی فرق نہیں آتا موسیٰ علیہ السلام نے جس راستے سے دریا پار کیا فرعون اسی راستے پر غرق ہوا راستے نہیں رہبر بچاتے ہیں میں اور میرا رب روز ایک چیز کو نظر انداز کر دیتے ہیں میں اس کی عطاؤں کو اور وہ میری خطاؤں کو دو چیزیں ہمیشہ زیادہ نظر آتی ہیں اپنی سمجھ اور دوسروں کی غلطی عدب کا دروازہ اتنا چھوٹا اور تنگ ہوتا ہے کہ اس میں داخل ہونے سے پہلے سر کو جھکانا پڑتا ہے اگر تنقید ہی کرنی ہو تو نرم لہجے میں کریں کیونکہ نرم لہجہ ضمیر جگاتا ہے جبکہ سخت لہجہ انا کو جگاتا ہے میں نے سمندر سے سیکھا ہے جینے کا سلیکہ چپ چاپ سے رہنا اور خاموشی سے بہنا خاک کو خاک کھا گئی اور تکبر وہیں کا وہیں رہ گیا مزاج میں تھوڑی سختی لازمی ہے ورنہ لوگ تو پی جاتے سمندر اگر کھارا نہ ہوتا وقت کے ایک تمانچے کی دیر ہے صاحب میری فقیری بھی کیا تیری بادشاہی بھی کیا دوسروں کو سمجھانا مشکل ہو جائے تو خود کو سمجھا لینا بہتر ہوتا ہے غیرت کے نام پہ فقط بیٹی ہی کیوں مارا ہو باپ نے کوئی بیٹا مثال دو ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی تو میں نے گزارش کی کہ کچھ نصیحت کیجئے انہوں نے عجیب سوال کیا کبھی برطن دھوئے ہیں میں ان کے سوال پر حیران ہوا اور جواب دیا جی دھوئے ہیں پوچھنے لگے کیا سیکھا میں نے کہا اس میں سیکھنے والی بات ہی کیا ہے وہ مسکرائے اور بولے برطن کو باہر سے کم اور اندر سے زیادہ دھونا پڑتا ہے بلکل اسی طرح ہمیں خود کو بھی باہر سے سمارنے اور بنانے کے ساتھ ساتھ اندر سے بھی سمارنے کی ضرورت ہے